یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے یہاں ایک مقدمہ چلا تھا وفاقی شریعہ دالت میں تین دن گستاخِ رسول کی سزا کیا ہے بعد ازان جنرل زیاؤلق صاحب کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کوٹ میں یہ تاریخی بات ہے مفتی شجاعت علی قادری بھی اس میں جج ہوتے تھے جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے تو تین دن مقدمہ چلا تھا گستاخِ رسول کی سزا اور میں پیش ہوا تھا اس میں اور دلائل دے کے ثابت کیا تھا کہ گستاخِ رسول کی سزا موت ہے اس سے کم تر نہیں دو دن دلائل ہو گئے تو تیسرا دن اتوار آ گیا یہ پتنی شہد جمعہ جو بھی چھوٹی کا دن غالباً جمعہ ہی تھا جمعہ آ گئے اور چھوٹی تھی میں نے اس دن دلی جانا تھا دلی عدالت میں کہا کہ آپ قادری صاحب ایک دن رک جائیں اور اپنے دلائل ہفتے کو مکمل کر کے جائیں میں نے کہا نہیں میں معذرت خواہ ہوں آپ نے جتنا سننا ہے سن لیں میری اپوائنٹمنٹ ہے دلی پروڑام ہے میرے عدالت نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ آئی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعہ کی چھوٹی ہم نہیں کریں گے کل بھی عدالت لگے گی اور دلائل مکمل ہوں گے چونکہ جانا تھا دلائل مکمل ہوئے بات اس لیے سنائی کہ جب میں نے دلائل مکمل کر لیے میرا موقف تھا کہ گستاخِ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارہ نہیں تو میرے بعد کچھ علماء پیش ہو گئے تھے عدالت میں اور آلہ حضرت امام احمد رضا کے نام لےوا تھے اپنے اہل سنت تھے خیر کی بات نہیں کر رہا پیش ہو گئے چونکہ قادری صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ گستاخِ رسول کی توبہ ہی نہیں وہ کتابیں اٹھا کے پیش ہو گئے ہم ثابت کرتے ہیں کہ گستاخِ رسول کی توبہ بھی قبول یہ ریکارڈ پر ہے ریکارڈ پر ہے جب عدالت ختم ہوئی تو مفتی شجاعت علی قادری جج تھے باہر آئے تو ایک نام بر عالم دین تھے انہوں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا باہر انہوں نے کہا قادری صاحب کے خلاف اتنا بغز اور عداوت کہ آج حضور کی گستاخی بھی گوارہ کر لی تو شمع کوئی حد ہوتی بغز تو ان کے خلاف ہے عداوت تو ان کے لیے ہے آپ کو اور اس میں آج ایمان بھی جلا کے بسم کر لی وہ فتوے بھی بھول گئے حسام الحرمین بھی بھول گئے قرآن توبہ بھی قبول اور معافیاں بھی ہو گئیں اس کے لیے وہ نکتہ بتا رہا ہوں اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے نہ توبہ کرے نہ معافی ہو اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہ چلے آئے آئے کہ میں لٹ گیا کہ میں لٹ گیا اب وہ زندگی پر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے اتنی مسجدیں بنائیں حضور کی سنت پرمل پہ رہا ہوں اتنے حج کیے اتنے عمرے کیے اتنی نیکی کی اتنی تبلیغ کی اتنے جہادوں میں شریک ہوا عمر پر خوش ہے گمنڈ میں ہے کہ اتنے آنال میرے پلے ہیں اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں تو تو لٹ گیا مگر اسے لٹنے کا اس علم ہی نہیں چونکہ علم نہیں لہٰذا گمنڈ میں خوشی میں ہے جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہٰذا توبہ بھی نہیں اور توبہ نہیں تو معافی نہیں یہ یک لخ پتا چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آکے اٹھائیں گے فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے بدبخت اس جن ملائکہ پوچھیں گے بتا عمر بر عدب رسالت کی نصی کر کے مجرد توحید کی رچ لگانے والے بتا تیرا رب کون ہے آج پتا چلتا ہے کہ آج کس نام سے چھوٹتے ہو میں ایک بات کہنے لگا ہوں سودا پسند آج میں ہمیشہ بات جرتی کرتا ہوں یہ میری زندگی کا وطیرہ ہے اور یہی میرا بس بکنے یہی میری کمزوری ہے یہی ایک کیا اللہ گواہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جگڑا نہیں کرتا کسی سے مناظرہ نہیں کرتا مناظرے بڑے لوگوں کا کام ہے میں تو میں تو ایک خاک روب ہوں حضور کی امت کا جارو پھیرنے والا صرف اتنی بات کہتا ہوں بھئی بات سودا دے دوں گا اگر پسند آجائے تو لے لو نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ دو ہم کسی اور گاہ کو دے دیں گے بس اتنی بات مگر جرت کی بات کرتا ہوں گول مول نہیں کرتا ڈرتا نہیں آؤ آپ کو بتائیں قبر میں جو سوال ہوں گے بتائیں عدبِ رسالت شانِ رسالت عظمتِ رسالت رفعتِ رسالت شوکتِ رسالت عدبِ رسالت عشقِ رسالت محبتِ رسالت اور فرحتِ رسالت اس کی نفی کر کے مجرد توحید کی رت لگانے والے آؤ آئی تمہیں بتائے کہ کس نام سے چھوٹتے ہو پہلا سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے بتا دیا میرا رب اللہ ہے بتا دیا میرا رب اللہ ہے تو اگر اللہ کا نام لے سکت اللہ کا نام میں اس لیے کہہ رہا تھا میں تو جرت سے بات کرتا ہوں بھئی فتووں سے ڈرتا نہیں میں فتوہ پروف آدمی ہوں بڑے فتوے زندگی گزر گئی اب تو فتوے لگاتا بھی کوئی نہیں اللہ کا شکر یہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے اب تو فتوے لگانے والے بھی یہ جرت کرنا چھوڑ گئے یہ صرف حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے تو میں تو کبھی نہیں ڈرتا فتووں کی بارش میں بھی کبھی نہیں ڈرتا اگر کسی کا فتوہ لگانے کے جی چاہے سو لگاتا پھرے مگر میں جو ایمان رکھتا ہوں وہ کہتا ہوں وہ یہ اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوڑتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی یہ بات کہنا چاہتا لگا لو فتوہ جس نے لگانا ہے